کون کہتا ہے کہ نیچرل چیزوں سے ینگ اور جوان سکن نہیں اچیف کی جا سکتی تو ہمارے پاس ہے مثال پاکستانی ایکٹریس دورے فشان سلیم کی جنہوں نے گھر کی ریمیڈیز سے اتنی خوبصورت سکن اچیف کیا گلاس سکن جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی سکن کی ہر کوئی تعریف کرتے ہیں اور کوئی ان سے ٹپس پوچھنے کی کوشش کرتا ہے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ان کی سکن کے روٹین کے بارے میں اور ان کے ایسے بیوٹی سیکرٹس کے بارے میں جن کو آپ اپلائے کر کے ان کی طرح اپنی سکن کر سکتے ہیں تو آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ دورے فشان نے اپنی سکن کیر میں کیا ایسی چیز بتائی ہے جس سے وہ اتنی خوبصورت اور ینگ نظر آتی ہے تو دورے فشان نے اپنی سکن کیر میں بادام کا استعمال بتایا ہے کہ وہ بادام کو کس طریقوں سے استعمال کر کے اتنا گلوئنگ سکن اچیف کر پاتی ہیں تو بات کرتے ہیں کہ پہلے کس طرح انہوں نے یوز کیا اس کو تو سب سے پہلے آلمنڈ ملک یوز کیا انہوں نے آلمنڈ ملک بنانے کا ایک بہت اچھا طریقہ اور بہت آسان طریقہ ہے اس سے آپ سکن کا لائٹنگ برائٹنگ میں بھی کام کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سپیشلی ونٹرز میں آپ کے سکن پرابلمز ہوتے ہیں سردیوں میں ان کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم گھر پہ آلمنڈ ملک بنا سکتے ہیں جس کو بنانے کا طریقہ بہت ہی زیادہ آسان ہے تو سب سے پہلے اس لئے آپ نے پہلے بادام کو بھگونا ہے اور اس کے بعد اس کو گرائنڈ کر لینا ہے گرائنڈ کرنے کے بعد آپ نے اس مکسچر کو چھان لینا ہے اور ایک بوٹل میں ڈال کر رکھ دینا ہے تو یہ بن جاتا ہے آلمنڈ ملک جو کہ نیوٹرینٹ سے بھرپور ہے جس میں کیلسیم ہے رائبو فلیمن ہے وائٹیمن ای ہے اور وائٹیمن ڈی بھی موجود ہے اور اس کے بعد سپری بوٹل میں گر کے آپ اسے سپری کریں اور اس کے علاوہ آلمنڈ ملک کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ میں آپ کو بتاتی چلوں سب سے پہلے تو وہ لوگ جن کو ڈرائی سکن کا ایشو ہے وہ بہت زیادہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اس کو ڈیلی اپنی سکن پر اپلائے کریں اور اگر آپ کی سکن میں کوئی ایریٹیشن ہے اچنگ ہے ڈرائنس ہے یا کوئی سکن انفیکشن ہے تو یہ بہت اچھے طریقے سے حل کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ اس کا فیس ماسک بھی بنا سکتے ہیں جو کہ آپ ہفتے میں دو بار استعمال کریں اس کے بعد یہ بہت زیادہ فائدے مند ہے اگر آپ کے چہرے پر رنکلز ہیں یا کوئی لائنز ہیں اس کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے وہ لوگ جو وہ عورتیں جن کی ایج بڑھ رہی ہوتے یا کوئی مرد بھی ہو سکتے ہیں تو وہ اس کا ریگولر یوز کریں اپنے فیس پر تو جس سے رنکلز فائن لائنز اور سمائل لائنز بھی ختم ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ ڈرائر سرکل کے لیے بھی بہت زیادہ فائدے مند ہے آلمان مل کو آپ فیس پر اپلائے کریں اس کے علاوہ یا آپ کے ڈارک سرکلز بھی بہت زیادہ کم کرے گا جیسے کہ نین کی کمی ہو یا سٹریس ہو جیسے آنکھوں کے نیچے ہلکے ہو جاتے ہیں تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے کہ کارٹن پہ آپ نے اس کو سوک کر لینا ہے آلمان مل کو اور اس کی اپنی آنکھوں کے نیچے اس کو ٹیپ کرنا ہے اور وہ پیٹس جو ہیں دس سے پندرہ منٹ آنکھوں کے نیچے رکھیں ڈیلی اس سے بہت جلدی ڈارک سرکلز ٹھیک ہو جائیں گے اس کے بعد بات کرتے ہیں آلمان آئل کی جو کہ دورے فشہ اس کو بھی یوز کرتی ہے تو آلمان آئل جو ہے وہ آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں لیکن خالص ہونا چاہیے اس کا آپ استعمال کریں اس کے اتنے فائدے ہیں کہ یہ آپ کی سکن پر ٹیننگ ہے ہاتھوں پر ٹیننگ ہے اس کو بہت زیادہ حد تک کم کرتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کی سکن جب سورج میں جا جا کر برن ہو جاتی ہے تو اس کو بھی یہ بہت جلدی ہیل کر لیتا ہے اور اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنی سکن کو گلوئنگ بنا سکتے ہیں جیسا کہ یہ آلمان آئل میں وائٹمین ای بھرپور ہے تو یہ سکن وائٹننگ اور برائٹننگ کے لیے بہت خاص طور پر یوز ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بات کرتے ہیں آلمان آئل کے مزید فائدوں کے بارے میں تو آلمان آئل جو ہے اس میں وائٹمین اے وائٹمین ای اومیگا تھری فیٹی ایسیڈز اور زنک موجود ہے اور اس کو فیس پر لگانے سے آپ کی سکن پر اگر جو لوگ پفینیس ہوتی ہے یا انڈر آئی سرکلز ہیں تو وہ بھی بہت جلدی ٹھیک ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی سکن ڈارک ہو چکی ہے تو اس کو بھی ڈیلی استعمال کریں کیونکہ یہ ایمو لائنڈ پرابرٹیز اس میں موجود ہیں جو کہ آپ کی سکن کو لائٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈرائی سکن کے لیے بہت زیادہ ضروری اور بہت زیادہ اچھی چیز ہے اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے تو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہے ڈیلی آپ رات کو سونے سے پہلے ہلکا سا اس کا مساج کریں تو بہت فائدہ ہوگا اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ایکنی بھی ہے تو یہ اس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں ریٹینویڈز اس آئل میں موجود ہیں جو کہ آپ کی ایکنی کی اپیئرنس کو کم کرتے ہیں اور آپ کی سیل کو امپروف کرتے ہیں اور اس کے علاوہ سن ڈیمیج ہو چکا ہے تو اس کو بھی یہ ریورس کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں وائٹیمن ای موجود ہے جو کہ آپ کی سکن کو ڈیمیج ہوئی ہے اس کو ٹھیک کر سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے چہرے پر کوئی سکارز ہیں ایکنی کے بعد نشان ہیں داگ دھبے ہیں آپ اس کو بھی اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور بہت جلدی وائٹیمن ای کی وجہ سے آپ کی سکن سمودھ ہو جائے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ کے سٹریچ مارکس ہیں تو اس کو بھی ٹریٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو یہ یوز تو کیا جاتا ہے عام طور پر تو یہ یوز ہے سیف اس کا یوز ہے آپ کی سکن پر لیکن کچھ لوگوں کو اس سے الرجی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو نٹ سے سپیشلی الرجی ہوتی ہے تو وہ خیال رکھیں اس چیز کا پہلے اپنے چہرے پر ایک جگہ پر تھوڑا سا لگائیں اگر آپ کو اچنگ یا کچھ فیل ہو تو اس کا استعمال نہیں کریں اور اس کو درے فشاں میک اپ ریموور کے طور پر بھی یوز کرتی ہیں کلینزر کے طور پر بھی یوز کرتی ہیں کیونکہ یہ کیریئر آئل ہے اس میں ایویلیٹی ہے کہ یہ آپ کی سکن کو ڈیپ لی کلین کر سکتا ہے تو اس کو کلینزر بھی یوز کر سکتا ہے زی ماسٹورائزر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں پہلے جائیں اپنے چہرے کو دھویں سکن کو ڈرائے کریں اور اس کے بعد جنٹلی ارام ارام سے اپنے چہرے پھل آرمنڈ آئل کا مساج کریں تو یہ تھی درے فشاں کی سکن کے روٹین جس کو عام سی چیز کو یوز کر کے وہ اتنی گلاس سکن اچیف کر چکی ہیں تو آپ بھی اس کو ڈیلی روٹین میں شامل کر کے ان کی طرح سکن اچیف کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے بات کی بادام کے تیل کے بارے میں اور بادام کے ملک کے بارے میں ان کا ڈیلی یوز آپ کو کیا کیا فائدہ دے سکتا ہے مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے